دوستو یہاں پہ ہم بات کرنے والے اتر پردیس پولیس کے بارے میں جس کا آن لائن فارم سٹارٹ ہو چکے ہیں اگر آپ نے فارم ابھی نیت تک نہیں بھرا تو آپ جرور اس فارم کو ضرور بھریے جا کے چلی کیونکہ یہ بہت بڑی بردی نکل کیا ہے یہ پورے ساٹھ ہزار دوستو چوالیس پتہ بردی نکل کیا ہے اس کے اندر آپ اپنے ڈاکومنٹس کو کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے میں بہت ساری پرابلم آ رہے کانڈیٹس کو چلیے میں شروع کرتا بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو فیس کو پیمنٹ کر دینا ہے فیس پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس پرکار کا اپشن آئے گا دیکھیں چار سورپے کا پیمنٹ آپ کو کر دینا ہے آن لائن چاہیے بیو پی آئی کے مادہم سے کر دینا ہے نیٹ بینکی کے مادہم سے دو ہی اپشن آپ کو ملتا ہے پیمنٹ کرنے کا جیسے پیمنٹ کرنے کے بعد سے آپ کو یہاں پہ ری ڈائرک کر دیا جاتا ہے دیکھیں ڈی جی لوکر کے مادہم سے بھی آپ اپنے ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنے پوٹو سگنیچر کو کروپ کر کے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو فوٹو کی سائز بتائی گئی ہے وہ بیس کے بیسے لے کے پچاس کے بیسے بیچ میں بتائی گئی ہے پانچ بیسے لے کے بیس کے بیچ میں بتائی گئی ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس طریقے سے یہاں پہ جو ہائی سکول کی ماقہ سیٹ رکھی گئی ہے وہ بہس کے بیسے لے کے سو کے بیش میں ہونے چاہیے پی ڈی ایف میں آپ کو یہاں پہ نہیں مانگا گیا ہے یا تو جی پی جی فارمٹ ہو یا پی اarcی فارمٹ میں ہو یا پر جی پی ای فارمٹ میں ہو پی ڈی ایف میں نہیں ہونے چاہے اسی پرکار سے یہاں پہ انٹر کی مارک شیٹ کو بھی مانگا گیا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ بھی بیس کے بھی سے لیکے سو کے بھی کی بیچ میں آپ کو اپلوڈ کرنا ہے یعنی جتنی ساری ڈاکومنٹ سے یہ دیکھیں دوستو جو ہیں سرینی پرماڈ پتہ تھا جو کی جس کٹیگری سے آپ بلونگ کرتے ہیں جیسے او بیسی ہو گیا ایسی ہو گیا ایسٹی ہو گیا جو بھی آپ پرماڈ پتہ لگائیں گے تو اس کا یہاں پہ سارٹیفیکٹ آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا اس کا بھی فارمنٹ دیا گیا ہے بیس کے بھی سے لیکے پچاس کے بھی ایک ایک کر کے ہم اپنی ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم فوٹو سے سرو کرتے ہیں تو فوٹو اپلوڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چوچ فائل کے اوپر کلک کرنا پڑے گا کلک کرنے کے لیے آپ جس بھی ایپ میں اپنے فوٹو کو کر کے رکھے ہوں گے وہاں پہ آپ کو جا کے کھول لینا ہے اور کھولنے کے بعد سے آپ کو اپلوڈ کر لینا ہے فوٹو جیسے آپ کو یہاں پہ اپلوڈ ہوگا تو یہاں پہ آپ کو اپلوڈ کرنے کا ایک option ملے گا اس کے پر جب تک آپ اپڈیٹ اپلوڈ نہیں کریں گے تب تک آپ کا فوٹو یہاں پہ نہیں دیکھے گا یہاں پہ دیکھیں آپ کا option آگیا photograph uploaded successfully اس کو جیسے اکی کریں گے تو یہاں پہ آپ کو فوٹو آ جائے گا اسی طریقے سے آپ کو یہاں پہ سگنیچر کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اپنے فائل میں آ جانا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو یہاں پہ سگنیچر بھی اپلوڈ کر لینا دیکھیں سکسپولی دو یہاں پہ دوستو جدی آپ کی کیوی اگر بڑی رہے گی تو یہاں پہ اپلوڈ نہیں ہوگا تو اسے دھیان پور وقت آپ کو اپلوڈ کر لینا ہے اب یہاں پہ میں ہائی سکول کی مارک سیٹ کو اپلوڈ کر لیتا ہوں اب ایک سی دوستو میں نے یہاں پہ ہائی سکول کی مارک سیٹ کو اپلوڈ کر لیا اور یہاں پہ گرین ٹک کا سیمبل آ گیا ہے تو آپ کا ڈاکومنٹ صحیح طریقے سے اپلوڈ ہو چکا ہے اب اسی طریقے سے یہاں پہ انٹر کی مارک سیٹ اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کو چوج فائل کے اوپر کلک کرنا پڑے گا کلک کرنے کے بعد آپ کو فائل میں جانا پڑے گا فائل میں جانے کے بعد سے آپ کو اپنے ڈاکومنٹ سے کھوجنا ہوگا اب یہاں سے اپنے ڈاکومنٹ کو اوپر کلک کر دینا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپلوڈ بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہوگا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آ گیا انٹر میڈیٹ این ٹویلد یا ایچ ایس ایسی سرٹیفکٹ اپلوڈڈ سیکسپولی اب آپ کو یہاں پہ اوکے کر دینا اوکے کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ گرین ٹک کا سیمبل آ چکا ہے یعنی کہ آپ کا ڈاکومنٹ صحیح طریقے سے اپلوڈ ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ کو اپنے جاتی پرماڈ پتر جو ہوتا ہے اس کو آپ کو یہاں پہ اپلوڈ کر لینا ہے سرنڈی سرٹیفکٹ کو مطلب یہی ہوتا ہے کہ جاتی سرنڈیٹڈ جو بھی آپ سرٹیفکٹ اسے اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ دوستو میں نے جاتی پرماڈ پتر بھی اپلوڈ کر دیا یا اس کا بھی گرین ٹک ہو چکا ہے اب اس طریقے سے یہاں پہ نواز پرماڈ پتر جو کی دومیسیل سرٹیفکٹ ہوتا ہے اسے آپ کو یہاں پہ اپلوڈ کر لینا ہے یہاں پہ میں اپلوڈ چوج فائل کے پر کر لیتا ہوں اور اپلوڈ کر لیتا ہوں تو دوستو آپ کو ایک ایک کر کے سب ہی ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں سب ہی ڈاکومنٹ میرے ایک صحیح طریقے سے اپلوڈ ہو چکے ہیں کسی کو کوئی بھی دکت اگر ہو سکتی ہے تو مجھ سے کمنٹ باکس میں پوسٹ سکتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک اپشن ملتا ہے لگ آؤٹ کا اور یہاں پہ ایک اپشن ملتا ہے فائنل سمیٹ اینڈ نیکس کا تو دوستو جیدی آپ لگ آؤٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو فیٹ سے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کا اپشن ملے گا جیدی آپ فائنل سمیٹ پہ جمع کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں نام آ چکا ہے آپ کا ہو چکا ہے سب کچھ سمیٹ آپ اس کا پرنٹ آؤٹ جرور رکھیں اپنے پاس سیپ کر گئے تاکہ آپ کا جب سیلیکشن ہوگا تو یہی پرنٹ آؤٹ آپ کا کام آئے گا پرنٹ آؤٹ لینے کے لئے آپ کو پرنٹ اپلیکیشن کو کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی یہ چیز تو دوستو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ کا سب کچھ یہاں پہ بارکوڈ آ جائے گا یہاں پہ نام آ جائے گا یہاں پہ فس نیم یعنی سب کچھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیا کہ آپ نے ریل بھری اور یہاں پہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں کس کو یس کیا کس کو نو کیا ہے کیا کیا آپ نے اپڈیٹ دیا ہے یہاں پہ آپ نے کزنی پیس کو سممیٹ کیا ہے کون کون سے ڈاکومنٹ کو سممیٹ کیا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو او بی سی سیٹویکٹ ہے اپنی سے سممیٹ کیا ہے یہاں پہ آپ کو چار سو روپے کا جو بھگتان کیا ہے وہ بھی ڈیٹیل دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایماؤنٹ چار سو روپے اور کس تاریخ اور کتنے وجہ ہوا ہے پیمنٹ کے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک اوپسن مل جائے گا لگ آؤٹ کا ایک اوپسن مل جائے گا پرنٹ کا تو میں یہاں پہ پرنٹ کر لیتا ہوں پرنٹ لینا بہت جروری ہے تو میں پرنٹ لے لیتا ہوں